اس کے بعد جی آگے سورہ صف ہے صف یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی اللہ کے داستے میں جہاد اور جنگ کرنا ہے دین کی جدوجہد کرنی ہے اور اپنی جان مال کی قربانی لگانا ہے اس آیت اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو لیمہ تکونو نمالت فالو اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جو تم کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہیں یعنی اس آیت کا ایک مفہوم تو غلط مفہوم لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کرتے اس کی آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے مثال کے طور پر ایک آدمی خود نماز نہیں پڑتا تو جی آپ خود نماز نہیں پڑتے تو آپ دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا یعنی اس آیت میں دعوے کی نفی کی گئی ہے دعوت کی نفی نہیں کی گئی ایک ہوتا ہے دعوت دینا دعوت تو تبلیغ اس کی نفی نہیں ہے اس آیت میں کہ جو نیکی کا عمل آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ اس کو دوسرے کو نہیں کہہ سکتے یہ بات نہیں ہے یہاں پر دعوے کی نفی یہ گئی ہے ایسا دعوے نہ کرو جس کو تم پورا نہیں کر سکتے اب اس پر مختلف واقعات جو ہیں وہ مفسرین نے لکھے ہیں مثلا ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام واپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہمیں پتا چل جائے نا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے تو ہم اس کام کو کریں گے اگر ہمیں پتا چل جائے نا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے کون سا عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہ کریں گے تو یہ قسم کا دعویٰ تھا کچھ صحابہ اکرام اس قسم کی باتیں کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ناظر فرمائی اس طرح کی دعوے نہ کیا کرو کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے پھر آگے اللہ نے بتا بھی دیا مجھے کیا پسند ہے اس سے اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے جس طرح دیوار ہوتی ہے کہ کوئی لشکر آئے تو دیوار لشکر کو دیکھ کے بھاگتی نہیں ہے دیوار ہے مدری کھڑی ہے ہاں کوئی لاتیں مار مار کے تھوڑے مار مار کے گرادے گر جائے گی لیکن بھاگتی نہیں ہے تو تم دیوار بن جاؤ اللہ کو یہ پسند ہے باغونا اس طرح انجنگ کرو اللہ کے راستے میں تو اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ کو کیا پسند ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے تو باقی دعوے نہ کیا کرو کہ ہمیں پتا چل جائے تو ہم وہ کریں گے تو اس چیز کی یہاں پر نفی کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے بری بات ہے کہ تم کوئی ایسی ایسا دعویٰ کرو جس کو تم بعد میں پورا نہ کر سکو اس کے بعد آگے پھر اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرہ رب جا کر جہاد کرے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا پھر آگے کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیجا تو ان کی متبعین نے کیا کیا ان کی پیروینی کی غلط راستے پر چلے گئے تو تم نے ان کی پیروینی نہیں کرنا یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے نہ یعودیوں کے راستے پر چلنا ہے نہ عیسائیوں کے راستے پر چلنا ہے تم نے کیا کرنا ہے فرمایا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے رسول کو بیجا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے تم نے محنت کرنا ہے رسول کو ہم نے کس لیے بیجا ہے پھر وہ آئیت تیسری مرتبہ یہاں پر آ رہی ہے سورہ توبہ میں بھی گزری ہے سورہ فتح میں بھی گزری ہے یعنی قرآن دے کر اور دین حق دے کر بیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے تو یہ رسول کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا دین کو قائم کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال کے عرصے میں اس دین کو جزیرت العرب پر قائم کر کے اسلامی حکومت اور اسلامی نظام قائم کر کے دکھایا یہ رسول کا مقصد تھا تمہارا کرنے کا یہ کام ہے تم یہ کام کرو اور پھر اس کے لئے اتنی زوردار انداز میں ترغیب دی فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تجارت تمہیں عذاب سے نجات دے اللہ کے عذاب سے بچائے ایسی تجارت ہے کانوبار ہے وہ تجارت ہے لیکن تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دے گی وہ کیا ہے نمبر ایک اور نمبر دو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيَمْوَالِكُمْ اللَّهُ پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو یہ ایسی تجارت ہے یہ ایسی تجارت ہے یعنی مال تو ہم کاروبار میں لگاتے ہیں دکانوں پر لگاتے ہیں بزنس میں لگاتے ہیں تو فرمایا مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو یہ اللہ کے راستے میں مال کا لگانا اور اپنی جان کا لگانا یہ ایسی تجارت ہے کہ اس تجارت کے نتیجے میں ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی اور کیا ہوگا عذاب سے نجات ملے گی یقفل لکم زنوبکم گناہ معاف ہوں گے ویدخل لکم جنات انتجری اور آخرت میں اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کمیابی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی کمیابی نہیں ہے جنت میں داخل ہو جائے جنت میں داخل ہو جانا یہ بڑی کمیابی ہے اور اس کے علاوہ فرمایا یہ تو آخرت کی چیزیں ہوگی نہ مغفرت ہوگی جنت میں داخل ہوگا فرمایا ہے ایک اور ایسی چیز جیسے تم بڑا پسند کرتے ہو تمہاری نظر جنت پر اتنی نہیں ہوتی جتنی تمہاری نظر اس پر ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ کی مدد اور فتح